اسلام علیکم ایوریون جب سے میں نے اعلان کیا ہے تب سے کافی لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ہم بھی اس چیز پر بہت محنت کر رہے ہیں جو ہی فیلڈ میں نہیں ہے نومل بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن لیزی ہو جاتے ہیں یا کبھی کچھ ہو نہیں پاتا تو آپ یہ کیسے کر پاتی ہو اور اس کی کنسسٹنسی کیسے منٹین کر پاتی ہو کرنے والے تو ہم کوئی نہیں ہیں کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہیں لیکن یہ ایک دعا ہے جو میں بہت پڑھتی ہوں ہر نماز میں دعا کے وقت پڑھتی ہوں نماز کے بعد پڑھتی ہوں کبھی بھی بیٹھے رہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں تو میں نے سوچا یہ سب آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ چاہے تو میرے پیچھے بھی ایک بار بول سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مکلبل قلوب تبت کلبی الادینک اے دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے اور یہ آپ جتنا ہو سکے آپ اتنا پڑے جب آپ دعا مانگتے ہو اس وقت پڑے کیونکہ دیکھیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں لائف میں اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہمیں اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہے تو اگر آپ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے اوپر خوب محنت کریں اور قربانیاں دیجئے بینا قربانی کے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملتا چاہے وہ آپ کی نیند کی قربانی ہو یا آپ کے کچھ نہ کچھ ہم سیکرفائس کرتے ہیں کبھی ہم پرسنل لائف میں کیونکہ آج ہمارے اگزامز ہیں تو آج ہم ہمارے لوگوں کو اس فانکشن میں ٹین نہیں کر سکتے کیونکہ کل یہ دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہماری زندگی کا پورا دار و مدار ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے ہم ان چیزوں کے لئے سیکرفائس کرتے ہیں ویسے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دین کے طرف بھی اتنی توجہ دیں اور اس کے اوپر محنت کریں کیونکہ جو انسان محنت کرے گا وہ دنیا میں تو کامیاب ہو گئی اور آخیرت میں بھی کامیابیں ملے گی